نباب ٹاؤن رائیبنڈ روٹ کی رہائشی نور الحدا ایشیا کی باہر طالبہ ہیں جو میرائن ملر ایوارڈ 2013 میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نامزد ہوئی ہے 13 سالہ نور الحدا آئین کا ماہ یورپ میں ٹورزم اینڈ ہوتلنگ کے فروغ کے لیے ہونے والے ایوارڈز میں شرکت کے لیے جائیں گی میرائن ملر ایوارڈ کے لیے یورپ کے 1500 ہوتل کالیجز کے ہزاروں طلبہ نے اپلائے کیا تھا لیکن یہ اعزاز صرف نو طلبہ کو حاصل ہوا جن میں ایشیا سے صرف نور الحدا نامزد ہوئی ہیں پاکستان has a lot of untapped potential اور یہ تب ہی ریچ ہو سکتی ہے کہ اگر گورنمنٹ بھی ساتھ ہے نور الحدا کی والدہ ربینہ شاہد مسلمی قنون کی متحرک کارکن ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ربینہ شاہد کہتی ہے کہ حکومت کو ایسے طلبہ کو سکولرشپس دے کر ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے سی ایم صاحب سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ بچی کو ماشاءاللہ جیسے وہ ماشاءاللہ ہمیشہ انہوں نے اچھے سورنٹس کو پرموٹ کیا ہے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ ہمیشہ یوت کے ساتھ رہے ہیں تو نور الحدا کو بھی وہ سپیشل اس چیز میں میں لے کے آئیں اور اس پہ اس کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اس کو سکولرشپ دیں تاکہ پتہ چلے کہ بچی نے واقعی پورا پاکستان اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے پورے ایشیا کو ریپریزنٹ کر رہی ہے نور الحدا کی کمسن بہن ازہا شاہد کا کہنا ہے کہ اس کی بہن تعلیمی میدان میں اس کے یہ مشل راہ ہے نور الحدا ذہین طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی مصورہ بھی ہیں وہ تعلیم مکمل کر کے وطن عزیز میں حکیر سمجھ جانے والے شعبہ جات میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتی ہیں اگر حکومتی سطح پر ایسے ہونے ہار طلبہ کی سرپرستی کی جائے تو بلا شبہ پاکستان کے مستقبل کو روشن بنایا جا سکتا ہے کیمرمن اطلان بٹ کے ساتھ رزوال نکوی سٹی پورٹی ٹو